بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کہا جاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ سردیوں کی ایک شام اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا محل کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر ایک بوڑے دربان پہ پڑی اس دربان نے سخت سردی میں باریک کپڑے کی وردی پہنی ہوئی تھی بادشاہ نے بوڑے دربان سے پوچھا کیا تمہیں سردی نہیں لگتی دربان نے جواب دیا لگتی ہے صاحب بہت زیادہ لگتی ہے بادشاہ سلامت نے کہا تو پھر تم موٹی وردی کیوں نہیں پہنتے دربان نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے پاس کوئی موٹی وردی یا موٹے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن سکوں بادشاہ نے بوڑے دربان کو جواب دیا چلو کوئی بات نہیں میں ابھی اندر جاتا ہوں اور تمہارے لیے گرم کپڑے بھجوا دیتا ہوں وہ تم پہن لینا بوڑے دربان نے آجزی کے ساتھ بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ سلامت اپنے محل کی طرف چل دیا بادشاہ سلامت جیسے ہی اپنے محل کے اندر پہنچا تو گرم گرم محل کے اندر پہنچتے ہی وہ بوڑے دربان سے کیا گیا وعدہ بھول گیا وعدہ بھولنے کے بعد بادشاہ سلامت نے آرام سے کھانا کھایا اور سو گیا صبح ہوئی بادشاہ سلامت اٹھا اور دوبارہ کہیں باہر کسی کام سے جانے لگا بادشاہ سلامت جیسے ہی گیٹ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بوڑے دربان کی لاش پڑی ہوئی ہے جو کہ ساری رات سردی میں کامپنے کی وجہ سے مر چکا تھا بادشاہ سلامت کی نظر اس کے بعد اس کی انگلیوں پر پڑی جہاں پر اس نے اپنی انگلیوں سے ریت پر کچھ لکھ رکھا تھا وہ بوڑا دربان مرتے مرتے بادشاہ سلامت کے لیے کچھ عرفاز چھوڑ گیا تھا بادشاہ سلامت نے دربان کی انگلیوں سے لکھی ہوئی یہ تحریر بھی پڑی جس میں لکھا ہوا تھا بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے یہی باریک وردی پہن کر گزارا کر رہا تھا اور ہر سردیوں کا سیزن میں اسی باریک وردی میں گزارتا تھا مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی دوستو سہارے انسان کو کھکلا کر دیتے ہیں اسی طرح کسی سے امید لگانا انسان کو کمزور کر دیتی ہے اس لئے اپنی امید اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جینا سیکھئے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکے گا خدا رہا سہاروں کی بساکھیاں پھینک کر اپنی طاقت ازمائیے اور اسی طرح میں دوسرے لوگوں سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی کو جھوٹی امیدیں جھوٹے دلہ سے مت دیجئے ہو سکتا ہے وہ آپ کی دی ہوئی امید پر جینا شروع کر دے اور جب آپ نہیں آئیں گے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی گئی جھوٹی امید جھوٹا دلہ سے شاید دربان کی طرح کسی کی جان لے لے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنا سہارا دے خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے دوستو اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا سبق کا موض واقعہ پسند آیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ نگے بان